بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوردو ٹیچر پر خوش آمدی کرکٹ کے میدان سے آپ تک پہنچا رہے ہیں تازہ خور جہاں ویرندر سہواک روی شاستری اور چیتن شرما جیسے سابق انڈین کرکٹرز کے چیمپینز ٹروفی کے فائنل سے پہلے پاکستان کے نام پیغامات کے بعد اب انڈین کپتان نے ویرات گوہی نے پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اور یقیناً آپ ان کے الفاظ سن کر ویرندر سہواک کو بھول جائیں گے جنہوں نے اپنی سنسلس سٹیٹمنٹس میں باپ اور بیٹے کے مقابلے کی رکھ لگا رکھی ہے لندن ہوتل پریس میٹ میں ویرات گوہی نے پاکستان کے چیمپینز ٹروفی میں فائنل سے پہنچنے پر کہا کہ وہ پاکستانی ٹیم سے نہائیت متاثر ہوئے ہیں اور ان کا ٹرن آراؤنڈ اس ٹورنمنٹ میں نہائیت شاندار رہا ہے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ پاکستانی ٹیم کو پورا کریڈٹ دیا چاہیے کیونکہ کوئی بھی ٹیم جب کسی بھی ٹورنمنٹ کے فائنل میں پہنچتی ہے تو اس کو اچھی ٹرکٹ کھیلنی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فائنل میٹ ہمیشہ چیلنجنگ ہوتا ہے چاہے آپ کا مقابلہ کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہو انہوں نے فائنل کے لیے اپنی سٹریٹیجی ریویل کرتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی ٹیم کی سٹرنٹ اور ویکنس کو جانتے ہیں اور وہ اپنا پلین اس کے مطابق ہی مرتب کریں گے اور آخر میں انہوں نے اس اظن کا اظہار کیا کہ وہ کوشش کریں گے کہ اسی طرح کی کرکت جاری رکھیں جو اب تک چیمپینز ٹروفی میں وہ کھیلتے آئے ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کہ انڈیا ٹروفی لے کر ہی لندن سے وطن واپس لوٹے بہرحال اس کا فیصلہ تو اتوار کو ہوگا جہاں دونوں کو میں انڈیا اور پاکستان پہلی مرتبہ ون ڈے انٹرنیشنل کے فارمٹ میں کسی بھی گلوبل ٹورنمنٹ کے فائنل میں مقابلہ کر رہی ہیں دیڑ ارد سے زیادہ شایقین نہ صرف بھرے شغیر میں بلکہ دنیا بھر میں اس مقابلے کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں ہم اسی چینل پر وقتن فوقتن آپ تک تمام اپ ڈیٹس پہنچاتے رہیں گے چیمپینز رافی کی تمام نیوز جاننے کے لیے سٹے ٹین ٹو دورٹو ٹیچر